لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے تیہ کر دیا بس وہ فائنل ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ چیلنج سیاسی لوگ کرتے ہیں اگر صحیح معنیوں میں سیاسی پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہوں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام پیار ہونے والے ضرور کو چیلنج کریں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو ماحول اس کا بنا دیا گیا ہے اس میں کوئی آواز عوام کے حق میں سامنے نہیں آ رہی سوائے جماعت اسلامی کے اور جماعت اسلامی نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم پچیس کروڑ درگوں کی ترجمانی کریں اور جب ہم نے یہ دھرنا دے کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ راستے بند کر دیئے گئے اور ہم نے بڑی حکمت سے جدب پر سے کارکنان کے تمام کر جذبات کے باوجود قرآن مزاہمت کا فیصلہ کیا اور یہاں ہم مری روڈ پر موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں شدید حبس اور گرمی میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں کل تو یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا خواتین کی شرکت بھی مڑتی چلی جا رہی ہے اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریخی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوگا اسی مری روڈ پر ہوگا بڑی تعداد میں خواتین تیاری کر رہی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپٹل ہے جو وزیرہ ہے آلہ کا گھر ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سنوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکبندی کر کے انہیں روکا گیا ہے اور انہیں روان کی کے لیے جو سیکلوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی ان کے راستے رکے گئے ہیں میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفاقی حکومت سے یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ڈال کر وہ اپنے لئے حالات خراب کرسکتے ہیں دھرنے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری ماں بہنیں پہنچیں گی ہر حال میں پہنچیں گی اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا دھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹیں ختم کی جائیں اور اس دھرنے میں ہماری ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو شریک ہونے دیا جائے اس لیے کہ گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی مگتی ہے اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے اور وہ کمائی گھر کی روز ورہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی لوگ دو دو مزدوریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچیں پورے نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر بجلی کا پل جب آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ تنخواہ سے بھی زیادہ پل آ گیا ہے تو لوگ تک ہوتے ہیں اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ فیس کرتی ہے سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلیں تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امپاورمنٹ کے کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے بڑھیں لیکن یہ سارے کام اخباروں کے اشتہار میں ہی ہوتے ہو عملاً جب خواتین اپنی امپاورمنٹ کے لیے نکلیں تو آپ ان کے راستے میں پولیس کڑی کر دیں یہ قطن مناسب نہیں ہے میں حکومت کو وان کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ بستلانہ حرکتیں ہیں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے ہم ظاہرے اس کے اوبر اپنی حقمت عملی بھی پھر مزا کریں گے ہم ہر صورت میں پرامن رہنا چاہتے ہیں ہم ہر صورت میں پرامن سیاسی مزاہمت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان ایفورٹ نہیں کر سکتا تسادم کا راستہ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب آپ اس طرح کے رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو پھر رکاوٹیں توڑی بھی جائیں گے پھر ہم سے شکایت نہ کریں گے جہاں تک آئی پی پیس کا تعلق ہے آئی پی پیس کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو حکومت ابھی انیس سو چورانمے سے لے کر اب تک رہی ہے انہوں نے ان آئی پی پیس کو طاقت پر بنایا ہے انہوں نے معاہدے کیے ناجائز معاہدے کیے ان معاہدوں میں جھوٹ اور دھکا ہے اگر ایک ایسی کمیٹی واقعتاً وجود میں آ جائے جو پچھلی کمیٹی کی رپورٹ کو بھی قوم کے سامنے لائے اور ایک ایک آئی پی پی کے بارے میں یہ تنے ہو کہ جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ستہ رسی فیصد آئی پی پیس تو صرف معاہدہ اور حقیقت میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بت ہو جائیں گی حکومت اگر واقعی سٹرین لینا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو اگریس نہ کر سکے معاہدات اگر ہوئے بھی اپل تو وہ غلط ہوئے دھوکہ جائی کی گئی وہ دھوکہ جائی سامنے آئے تو کوئی لیگل رائٹ کسی کا نہیں رہتا یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹ سے لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر پانونی طریقے سے معاہدات کرتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر باون فیصد آئی پی پیز سٹیٹ اونڈ ہیں گورنمنٹ اونڈ ہیں گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں تو پھر کس نے کیپسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ رکا ہے یہ کیپسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں ہم جو ٹیکسوں کی بھر بار ان بلوں میں ہوتی ہیں ہم کیوں دے ہو اس لیے ہم نے بہت واضح طور پر مذاکرات کے پہلے دور میں ہم نے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسس اور آئی پی پیز کے کیپسٹی چارجز ضرور نہیں ہے اور بجلی کی تیمت کا تعیون بجلی کی لاغت کے حوالے سے کیا جائے نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں ملک کشمن معاہدے ہیں اس کے مطابق آپ ہم نے بوجھ کالے یہ بوجھ پاکستان کے عوام نہیں اٹھائیں گے ہم نے اس موقع پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مرات انہیں ختم کرنی پڑی گی ایک بیان جو بجلی کی فری دستیابی سے متعلق آگے آ تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ تو انہوں نے فوراً اس کی تردید کیا ٹھیک ہے جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے لیکن کیا حکومت بتانا چاہے گی کہ جتنے افسران ہیں کیا ہم کو بجلی فری نہیں ملتی کیا بڑے بڑے اور مہکوں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی تو کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اسی طرح یہ جو پیٹرول کی مد میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے تپٹے کو یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں خرچ کو کریں ادا ہم کریں اور خرچ بھی کتنا کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھونتے ہیں اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے ذاتی استعمال کے لیے اس میں گاڑی بھی ہے ڈرائیور بھی ہے بعض آپ صدران تو تین تین چار چار پانچ پانچ گاڑیاں آتی آ لیتے ہیں چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے یہ پولٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں صوبصہ ہمارا وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے ملوچستان میں تو بہت ہوتا ہے پنجاب میں بھی ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا بلندہ اور کیپی میں بھی یہ سب دلدے چلتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں آتی آتے ہیں پھر فری پیٹرول مختلف افسران کو ملتا ہے فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی ایک افسر لاہور سے اسلاحباد اسلاحباد سے لاہور سفر کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہزار سی سی اور تیرہ سو سی سی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا اور جب اوییٹ میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا ان کی بڑی گاڑیوں کی علیاشی جو سرکاری خاندے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسر اور وزیر آزم سمیت یعنی وزیر آزم اور وزیر آلہ سمیت ہے کہ وہ تیرہ سو سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تیرہ سو سی سی کی لیمٹ ہونی چاہیے وزیر آزم ہو وزیر آلہ ہو گورنر ہو اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں سارا بوجہ آپ عوام سے حصول کر رہے ہیں لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھیں وہ چاہے جتنی بھی ان کی ہو اور جتنے بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں تو یہ کیا وزیر آزم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درامت کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا وزیر آزم محمد خان چونے جو کے دور میں چونے جو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے ہزار سی سی کی گاڑی کی لیمٹ رکھی دی اور وہ فالو ہوتا تھا سرکاری لوگ بھی حکومتی لوگ بھی سیاسی لوگ بھی سب ہزار سی سی کوئے وہ جو ہے وہ فالو کرتے تھے اور سرکاری کوئی گاڑی ہزار سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی تو بھائی تیرہ سو پہ تو آ جائیے کم از کم اس میں تو کوئی جان نہیں چاہتی تو جب آپ کی طرف سے یہ جیس شر نہیں ہوتا اور آپ کی یہ عاشیہ ختم نہیں ہوگی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مرات ختم ہونی چاہیے بجلی کی تیمت کم ہونی چاہیے آئی پی پیز میں ایک ایک آئی پی پی کا فارنزک آرڈٹ ہو اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں اور میں پوشنا چاہتا ہوں کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا ہے تو اس کی کیا جسٹیفیکشن دی دوزار انیس میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئی تھی دوبارہ ان کو دی گئی جبکہ جبکہ بجلی ایکسس کچی زیادہ ہماری کیپسٹیٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس دستیاب تھی لہٰذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاکستان کو پسایا ہے اور دو ٹریلین یعنی دو ہزار عرب روپے سے زائد چھبیس سو اٹھائیس سو عرب روپے قوم اس کے ادا کرتی ہے اس سے ہماری معیشت تباہ ہو کر رہے گئی ہے اسی طرح ہم ماردار یہ ارز کر رہے ہیں کہ تنخوادار طبقے کے اوپر آپ سارا وہ ادلاع دیتے ہیں اور جس نے پہلے ہی اتنا انکم ٹریکس دیا ہے اس کا سلیب مزید سخت کر دیا اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں اور پرینٹ رین جو پہلے سے ہو رہا ہے وہ مزید پڑھنے کا امکان ہے اس سے پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی دنر سے ٹیکس لیں گے ادھر سے معیشت تباہ ہو جائے آپ ان تنخوادار لوگوں کو برباد نہ کریں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہو آپ ان کی پفامل بہتر بنانے کی کوشش کریں گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کی اگر آپ صرف زبردستی نہیں چھوڑنے کی کوشش کریں گے کتنے بڑے بیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر جو پیٹرول کی لیوی ہے دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ نے اس کا اتنا سا امپیکٹ دیا ہے اب یہ اعلان آیا ہے اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذرے کی کامیابی ہے الحمدللہ لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے لیوی ختم کریں آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہم کیوں ہدا کریں نائل ہی آپ کیوں پیسے ہم نے اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آٹے پہ چینی پہ ڈال پہ ٹیکس لگایا ہے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دی آپ نے آپ نے فکس ٹیوٹی لگا دیئے بلوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری ہیں تو انڈسٹری دبا کر کے آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں آپ اس طرح کہ ایک نام کر کے جب انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں نزاروں لاکھوں لوگ میلیز میں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں